بھارت پاکستان کی ویباجن اور سال 1965 اور 1971 کے یود میں بھاری ماترہ میں پلائن ہوا اس پلائن میں کچھ ایسے بھی تھے جنہیں اپنی ماتر بھومی سے مجبوراً پلائن کرنا پڑا لیکن انہیں اپنے پستنی مکانوں سے اتنا پیار تھا کہ وہ پاکستان سے اس کی انٹے اٹھا کر بھارت لے آئے تھے سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ انہیں انٹوں سے ان لوگوں نے ہندوستان میں اپنے گھر بنائے ہیں آج بھی ان انٹوں پر کسی بھی طرح کا پلاستر نہیں کیا گیا ہے اس کی وجہ پوچھنے پر یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ان انٹوں پر پلاستر کر دیا تو پستنی گھر کی یادے ختم ہو جائے گی بھارت پاکستان کی سیمہ پر بسے بارڈ میر کا سرحدی گاؤں گڑرا روڈ ان مکانوں کا ساکسی ہیں یہاں آپ کو کئی پریوار ایسے مل جائیں گے جو سرحد کے اس پار پاکستان سے بھارت ویباجن کیس اور سال انیس سو پین سٹھ اور انیس سو اکتر کے یود میں بھاری ماترہ میں سرحد کے اس پار آئے اور یہی کے ہو کر رہ گئے موسیقی اسuanہ پہلے سے آ گئے تھے اس کے بعد میں سیونٹی پائی بھگر میں گئے پھر ڈیو ہمارے مکان بڑھے ہوئے تھے وہ ہمارے تکے بھی نکال کے ہمارے کچھ نہیں چھوڑا وہاں پہ کارنی کیا تھا اس کی جاتی ہے کارنی ہے کہ اپنی پروپٹی کیوں وہاں چھوڑے وہاں سے جو بھی اپنے خود کے مکان بھگرہ بنے تھے سب ہمارے نکل وائے کوئی کوئی کیس پہ مزدوروں سے بھگرہ سے دھویں کے سب ہمارے دن لیا ہوگیا یہ بس پارٹیسن ہو گیا تو سب ہندو لوگ تھے یہاں آگئے تو اپنا مندیر اپنی پروپرٹی بھی سب یہاں لے آئے گاہ پورا سنا ہو گیا آج تک بھی وہ گاہ بلکل سنا ہے وہاں کوئی نہیں بس رہا گیا سیٹی گرڑا میں کوئی نہیں آبی پتھر سے بھی مجبورت ہے یہ بہت مجبورت ہے ٹوٹی نہیں بلکل اس میں نہ تو اس میں کوئی کیڑا لگتا ہے نہ نیلے لگتی سو سال سے بھی پرانی ایٹے ابھی ہے جو ہے یہ پورا گڑڑا آگیا سر پورا گڑڑا جتے بس ہوئے تھے اس ٹیم تو بہت زیادہ تھے پھر کچھ اس گڑڑا میں بسے کچھ گجرات چلے گئے مہیسری لوگ گجرات چلے گئے کوئی کہاں چلے گئے ڈھاٹ سمال کے کافی لوگ آئے تھے اب تو کم ہی بچے اس کے بعد میں سیسٹی فائیب میں بھی آئے سیونٹی ون میں بھی آئے اس میں کافی کافی لوگ گجرات بگرہ چلے گئے جیسے یہاں پہ اکال آنے لگے کوئی کمائی کے سادن نہیں رہے تو